نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا بینک جواب یوٹیوب چینل میں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بینک اپنڈیا کی بہتی اٹریکٹیو سکیم آپ کے سامنے لے کے آئیں جس نے بہتی امیزنگ ریٹرن بنا کے دیئے ہیں جن لوگوں نے اس سکیم میں پیسہ لگایا ہے ان کو کچھ ٹائم کے بعد بہتی اچھا ریٹرن دیکھنے کو ملا ہے اب ہم کیلکولیٹیو فارم میں دیکھتے ہیں کہ کیسے اس سکیم کے ریٹرنز ہیں دوستو لاشٹ سویئر میں اس سکیم نے تھائیٹیو پونٹ فار ون پرشنٹ کے ریٹرن بنا کے دیئے ہیں لاشٹ فائیوئر کے ریٹرن اس سکیم کے اویلیبل نہیں ہے کیونکہ اس کو پانچ سال نہیں ہوئے ہیں اور سنس انسپشن یعنی جہاں سے سکیم سٹارٹ ہوئی وہاں سے ٹونٹی سیون پونٹ ایٹ جیرو پرشنٹ کے ریٹرن اس سکیم نے بنا کے دیئے ہیں قریب اٹھائیس پرشنٹ کے ریٹرن بنانے والی اسکیم ہے آخر اس سکیم کا نام کیا ہے دوستو اس سکیم کا نام ہے بینک اوپ انڈیا اسمول کے فنڈ دوستو اسمول کے کٹیگری کا ایک میوچل فنڈ ہے جس میں آپ دو طرح سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں پہلا ایس آئی پی کے تروں اور دوسرا لنسم کے تروں انویسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے دوستو ایس آئی پی یعنی سسٹیمیٹک انویسٹمنٹ پلان ہے جس میں آپ منتلی اسٹولمنٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یعنی چھوٹا چھوٹا پیسہ ہر مہینے آپ انویسٹ کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ پاس اکھٹا پیسہ ہے ون ٹائم انویسٹمنٹ آپ لنسم کی فارم میں کر سکتے ہیں دوستو اس سکیم میں آپ ایس آئی پی میریموم ون تھاؤزنڈ روپیز سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور لنسم کرنا چاہتے ہیں تو میریموم فائب تھاؤزنڈ روپیز سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اسکیم کا اسٹ انڈر منیجمنٹ فور ہنڈیٹ الیون کروڑ ابھی تک ہو چکا ہے چار سو گیارہ کروڑ روپیز لوگ اس اسکیم میں لگا چکے ہیں دوستو یہ اسکیم ہے جو کی ٹوٹل سکسٹی سکس کمپنیز کی سٹاکس میں پیسہ لگا کے رکھی ہوئے ہیں جن میں سے ہم ٹاپ ٹین سٹاکس یہاں پہ جاننے والے ہیں ٹاپ ٹین سٹاکس کی بات کریں تو تمکین انڈیا لیمٹیٹ میں 2.92% انویسٹ کیا ہوا ہے آئی سی آئی سی آئی بینک میں 2.51% سیٹ یونین بینک میں 2.44% سی سیل پروڈکٹس انڈیا لیمٹیٹ میں 2.21% جمنا اوٹو انڈسٹریز میں 2.18% رتنا مامی میٹال سینٹیوب س میں 2.14% بلغام پور چینی میلز میں 2.14% کی انڈسٹریز میں 2.10% دہ فوینکس میلز میں 2.04% ریڈ گین ٹریول ٹیکنولوجیز میں 2.01% اس سکیم نے انویسٹ کیا ہوا ہے یہ ہے اس کے ٹاپ ٹین سٹاکس جن میں اس کا میکزیمم انویسٹمنٹ ہے دوستو اب ہم جان لیتے ہیں ٹاپ فائیو شکر جن میں اس کا میکزیمم انویسٹمنٹ ہے کیپٹیل گوٹس میں 15.77% فائنینشل میں 13.63% میٹریلز میں 13.56% اوٹو موبائل میں 8.62% سرویسز میں 7.78% انویسٹ کیا ہوا ہے ادھر شکر میں 40.64% انویسٹ کیا ہوا ہے دوستو ٹاپ فائیو شکر میں 60% کے آسپاگ انویسٹ کیا ہوا ہے دوستو اب ہم کیلکولیٹر کا یوز کر کے کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم ریٹنز کو اگر 22% بھی ایکسپیکٹ کرے اور انویسٹمنٹ اماؤنٹ 2000 پر مانت اس سکیم میں انویسٹ کرتے جائے اور 10 یور 10 یارس لکھیں یعنی 10 یارس کے لیے ہم ریگولر انویسٹ کرتے جائیں تو ٹوٹل انویسٹمنٹ 2 لکھ 40,000 روپیز ہمارا ہو جاتا ہے ایکسپیکٹیڈ ریٹن ہمارے 6 لکھ 31,000 روپیز ہو سکتے ہیں اس طرح after 10 یار فائنل اماؤنٹ 8 لکھ 71,000 روپیز ہمارا یہاں پہ ہو سکتا ہے دوستو واپس سے ہم ریٹنز کو کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر ریٹن ہم ایکسپیکٹ 22% ہی کرتے ہیں ویسے تو اس سکیم نے 28% کے آج پاس ریٹنز دیئے تھے لیکن ہم 22% ریٹن ایکسپیکٹ کریں 2000 پر منت انویسٹ کریں اور 10 یور کو اب بڑھا کر کے 20 یار کر دیتے ہیں تو ٹوٹل انویسٹمنٹ 4 لکھ 80,000 روپیز ہو جاتا ہے ایکسپیکٹیڈ ریٹن 81 لکھ 33,000 روپیز ہمارے ہو سکتے ہیں ایکسپیکٹیڈ فائنل اماؤنٹ 85 لکھ 83,000 روپیز ہمارے کو مل سکتا ہے after 20 یار دوستو یہاں پہ پاور اپ کمپونڈی کا ایفیکٹ بھی تگڑا دیکھنے کو مل رہا ہے جیسا کہ ہم ایک بار اور دیکھنے والے ہیں ایکسپیکٹیڈ ریٹن 22% پر منت انویسٹمنٹ 2000 اور 10 یور اب ہم 20 یار کی بجائے 25 یار رکھتے ہیں تو ہمارا ٹوٹل انویسٹمنٹ یہاں پہ 6 لکھ روپیز ہو جاتا ہے ایکسپیکٹیڈ ریٹن یہاں پہ 2 کروڑ 51 لیک 51,000 روپیز ہو سکتے ہیں اس طرح ایکسپیکٹیڈ فائنل اماؤنٹ 2 کروڑ 57 لیک 51,000 روپیز ہمارا یہاں پہ ہو سکتا ہے دوستو ایک بار پھر سے ہم پاور اپ کمپونڈیگ کا ایفیکٹ آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ اب 10 یور کو ہم تھوڑا سا اور انکریز کریں گے ایکسپیکٹیڈ ریٹن بھی سیم رہے گا لیکن تینیور 25 years کی بزائی 30 years ہم رکھتے ہیں تو ہمارا total investment یہاں پہ 7 لیک 20,000 روپیز ہو جاتا ہے ایکسپیکٹیڈ ریٹن ہمارے 7 کروڑ 60 لیک 93,000 روپیز ہو سکتے ہیں and final اماؤنٹ 7 کروڑ 68 لیک 13,000 روپیز ہمارے کو مل سکتا ہے after 30 years جن لوگ کی 30 years ہے ان لوگ کو اتنا بڑا اماؤنٹ ایک ساتھ مل سکتا ہے اگر وہ ریگولر invest کرتے جائیں اور returns اتنے ہی ملتے جائیں دوستو اتنے اچھے return کمانے کے لیے آپ کو ایک وائز لی سو سمجھ کی اچھ سی ریسرچ کر ایک اچھے فنڈامنٹلی سٹرونگ mutual fund سکیم چوز کر اس میں invest کر نا ہوگا دوستو basic details جان لیتے ہم اس mutual fund کی expense ratio 0.62 percent جو کی ڈیریکٹ بلان کا ہے exit load یہاں پہ 1 year سے پہلے ویڈرو کریں گے تو 1 percent ہے یہاں 10 percent units آپ کی free ہیں mutual fund کی rating 4 star ہے and fund start ہوا تھا 28 November 2018 سے دوستو اس fund کو آئے ویڈ 4 years ہو گئے turn over ratio یہاں پہ 50 percent دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو allocation by market cap دیکھ لیتے ہیں کس market cap لیشن والی company میں کتنا پیسہ invest کر رہا سے زیادہ پیسہ small cap میں لگا رہا ہے تھوڑا سا پیسہ یہ large cap میں invest کر رہا ہے فنڈ منیجرز کی بات کر لیں تو دوستو اس mutual fund کو ایک ہی فنڈ منیجر 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 کر رہے ہیں درو اپریل 2022 سے منیجر کر رہے ہیں دوستو اتنی اچھی scheme ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور فرینڈز فیملی منیجر کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے گا تاکہ سبی لوگوں کو اتنی اچھی scheme کے بارے میں زانکاری ملے اور وہ بھی اچھا پیسہ بنا سکیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنی واد